تو بی ٹی سی کو انیلائز کیا ہے میں نے ایک تو یہ ہے کہ سی چھوڑا اور سنڈر کو مارکٹ آف رہتا ہے مین سیناریو جو مارکٹ کا بنتا ہے وہ منڈے کے دن بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میرا اپنا اپنین ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بی ٹی سی کا وہ شیئر کروں گا بی ٹی سی ونڈی کے ٹائم فریم پہ جو ہے نا ہیڈ ان شولڈر پیٹرن جو ہے نا اس کو بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ ری ٹیسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں دو بار ری ٹیسٹ ہوا ہے ستائی سہزار پائنسو کو ٹھیک ہے اب کچھ یوں سیناریو بن رہا ہے کہ ستائی سہزار پائنسو اور آٹسو کا ریزیسٹنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اور نیچے جو ہے نا چپیس ہزار پائنسو کا سپورٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈز ان کی کم اگر بات کرے تو وہ پچیس ہزار دو سو کا ڈیمانڈز ان بند رہا ہے بی ٹی سی کا تو میں آپ کو ایک سیناریو بتا رہا ہوں میرے انیریز اس کے مطابق کہ بی ٹی سی ستائی سہزار پائنسو اور آٹسو کو جب تک بریک نہیں کرے گا ہم اپورٹن مومنٹ کنسیڈر نہیں کر سکتے بی ٹی سی چپیس ہزار پائنسو کا ایریا جب تک بریک نہیں کرے گا ہم ڈاؤن مومنٹ کنسیڈر نہیں کر سکتے فیلحال مارکٹ جو ہی اینہ سائٹ ویہ میں چل رہا ہے آپ نے لانگ شاٹ لانگ شاٹ اوپر جو جاتا ہے شاٹ لگانا ہے نیچے جب آتا ہے تو لانگ لگانا ہے سیمپل فلسفہ یہ اس کا تو ستائی سہزار پائنسو بریک ہو جائے تو ہم لانگ کنسیڈر کر سکتے ہیں چبیس ہزار پائنسو بریک ہو جائے تو ہم شاٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں بیج میں سے بی ٹی سی جو ہی اے پانسح ہوا ہے دو بار اوپر سے ریجیکشن ملا ہے دو بار نیچے سے ریجیکشن ملا ہے فی الحال سائیڈوے میں چل رہا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹوٹ ہم پریڈک کریں گے کہ ستائیس ہزار پائنسو اگر بریک ہو گیا تو ہم انہتیس ہزار اٹھائیس ہزار ایکسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر چبیس ہزار پائنسو بریک ہو گیا تو ہم جو ہے نا پچیس ہزار ڈیمانڈز ہم کانسیڈر کر سکتے ہیں ہم کانسیڈر کر سکتے ہیں